بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زینال اومر آٹ نیوز چینل این کشمیر نیوز نیٹ برگ اسلام آباد میڈیا ایڈوائزر شمالہ نور کے ساتھ ٹسٹک منڈی بہاو دین میں آبادی کے عالمی دین پر بڑھتی ہوئے آبادی کے مسائل ماں اور بچے کی نگے داشت کے حوالے سے خصوصی سیمینار ہوا جس میں ممبر قومی اسملی حاجی متعظ احمد چودین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آبادی بے ہنگم اضافہ کی روک تھانکلی اصلاحی اور انتظام اعتماد کر رہی ہے کیونکہ وسائل اور آبادی کے توازن کو برقرار رکھ کر ہی ملکی ترقی ممکن ہو سکتی ہے ان خیالات کا اظہار ہونا نے آج محکمہ بحبود آبادی کے زیر احتمام عالمیوں میں آبادی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا سیمینار میں ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ریوی نے دکیر علیہ سیمان ڈسٹرک پاپولیشن ویلفیر افیسر عبول حسن مدنی ڈپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر آتف علی وڑائچ ڈیڈیو پاپولیشن عدیق الرحمان ڈیڈیو پاپولیشن ڈاکٹر عمائمان ڈاکٹر صدرہ سکندر ڈسٹرک چیرمین بیتلمار حروم اصبر علماء اکرام زلہ بھر کے فلاہی مراکس کے انچارج میڈیا سنمائندگان سمیت حواتیم کی بڑی تعدادتیں شرکت کی ممبر کومیس لملی حاجم تیاز احمد نے سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے کہ کہ ہر سال پاکستان کے عبادی میں 45 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے جو دنیا کے کئی ممالکیں مجھوئے عبادی سے زیادہ ہے اس طرح ہم ملک کے اندر نیا ملک بنانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان نے عبادی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے بجٹ میں پانچ بلین روپے رکھ کر ٹاسک پورس تشکیل دی ہے جو کہ بڑھتے ہوئے عبادی کے مسائل اور چیلنجز کو حل کرے گی 47 اکھ ملک کے عبادی پچاس کروڑ ہو جائے گی جس سے ملک میں غربت بیروزگاری اور پھر افلاس بڑھ جائے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں سنجھتری سے بڑھتے ہوئے عبادی پر کنٹرول کرنا ہوگا اسی میں ہماری بقاہ ہے ایڈیسٹر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو تکریلی آسٹیما اور ڈیسٹرک پاپولیشن ویل فیر آفیسر ابوال حرسن سوشل ویل فیروفی سے آتفل وڑائچ نے کہا کہ پاکستان میں عام آدمی کا میار زندگی بلنگ کرنے کے لئے شرعبادی کا کنپورٹ کرنا نہ گفت ہے موشل میں استہام کی نہیں بلکہ نسم کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ شرعبادی میں کمی کیے بغیر ترقی کا کوئی شائعہ کی نہیں ہو سکتا حالی عرصے کے دوران حکومت نے صحت اور تلیم کی سنویلیات میں بے پناہ اضافہ کیا لیکن مطلبان پائش نہیں مل سکے جس کی ضرورت سے شرعبادی میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے بہبود عبادی کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا اسی حوالے سے محکمہ بہبود عبادی مذہبی حلقوں کلیمہ داروں اور گاؤں کی مذہبی سطح پار سیمینارز اور دیگر معلوماتی پروگرامز نقص کر رہا ہے جس کی خاطر ہوا نتائج حاصل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بہبود عبادی کے اصولوں کی امائیت میں روشنی کی نئے امیت پیدا ہوئی ہے سیمینار سے ڈیپٹیٹ ریکٹر سوشل ویل فیر ٹٹر امائمہ ڈاکٹر صدرہ نے عالمی یوم عبادی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا چینلز زی یو آرڈ سبسکرائب کریں اور تازہ ترین صورتحال سے اگاہی حاصل کرتے رہیں